اسلام علیکم ورحمت اللہ ازان بھی مدینے میں موجود تھے صحابہ کو ازانیں دینا بھی آتی تھی تو جب رسول پاک کے دور میں رسول پاک نے ازان نہیں دی صحابہ نے ازان نہیں دی تو پھر ہمیں بھی دین میں ازافہ نہیں کرنا یہ تو بدترین بدت ہے تو یہ تو مردہ بخشوانے کی بجائے آپ کیوں اس کو بھی پریشان کرتے ہیں اور خود بھی دین میں ازافہ کرتے ہیں شرع الامور محدثات ہوا رسول پاک نے فرمایا بڑے بڑے بدترین کام ہے لیکن سب سے زیادہ بتر کام یہ دین میں بدت جاری کرنا ہے تو ہمارے ہاں دیکھا دیکھی یہ بدات بڑھتی جارہی ہیں بھئی قبروں پہ ازان کہنا یہ بدت ہے زلالت ہے گمرائی ہے جہنم کا سودہ ہے ایسے مولویان حضرات کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو آئے دن دین میں بدات جاری کرتے ہیں اور آج کل تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد وہ جنازگاہ میں یا قبر کے رکٹھی ہو کے ذکر شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھئی دین میں نہیں ہیں ہماری خامیابی یہ اپنی پسند نا پسند میں نہیں ہے یہ رسول اللہ کی تباہ میں ہے رسول اللہ کی پہروی میں آپ کو ایک کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے اگر وہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو آپ کو یہ کسی نیجازت نے دی کہ وہ آپ یہ کام کریں تو بڑے بڑے دیندار سلجے لوگ بھی قبروں پر ازانیں دلواتے ہیں اور ازانیں پڑھتے ہیں تو یہ بدت ہے اور دین میں اضافہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدت سے محفوظ فرمائے